کراچی ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ملک بھر کے جامعات کے ڈگری پالیسی کی منظوری دیتی دو سالہ ایس او سی اے ڈگری پروگرام میں امتحانی نتائی ڈیوین کے بجائے سی جی پی اے کی بنیاد پر جاری ہوں گے ایس او سی اے ڈگری کے کرائیڈ آورز ساٹھ سے بہتر کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے احسن چانڈیو سے احسن مزید بتائے گا اس پالیسی کے حوالے سے جی بلکل دیکھیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے مل بھر کی جامعات کے لیے نئی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے مطابق جو دو سالہ ایس او سی اے ڈگری پروگرام ہے اس کے لیے جو پاسنگ سی جی پی ہے وہ ٹو پائنٹ زیرو مقرر کر دی گئی ہے جبکہ جو چار سالہ ڈگری پروگرام کے لیے داخلہ چاہیے ہوگا اور جب چار سالہ ڈگری پروگرام کے جو ڈبل میجر کہلاتا ہے اس میں ون سکسٹی ایٹ آورز جو ہے وہ مقرر کر دی گئے ہیں جبکہ جو جس سٹوڈنٹ کو کسی بھی مل بھر کی جامعات میں داخلہ چاہیے ہوگا ایم فیل کے لیے تو اس کے پاسنگ ساٹھ فیصد ہوں گے جبکہ جو پی ایج ڈی کے لیے داخلہ چاہیے ہوگا اس کے پاسنگ ماہ داخلے کے لیے ستر فیصد تک کر دی گئے ہیں اور جبکہ ڈگری پروگرام کے آخری سال ہوتا ہے اس میں تھیسس جمع کرائے جاتا ہے تھیسس جمع کرانے کی شرط بھی آئیت کر دی گئی ہے کہ اس میں ایک کامپریانسیب ایکزیم جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہی تھیسس جمع کرائے جائے گا اس کے علاوہ یہ تمام تر پولیسی ہے اس کا جو لائے عمل جو تیار کیا گیا ہے اس میں عمل درامت روہ سال دوہزار تئیس سے ہوگا جی تو دوہزار تئیس سے اس کے پر عمل درامت ہوگا بہت شکریہ احسن چانڈیاں ہمارے ساتھ پہنچے ہوتے موسیقی